اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر ناندر شہر کے بافنا روڑ پنجاب بینگ کے خرید میچول فنڈ کے آفیس کا افتتہ عمل میں آیا ناندر شہر کے بافنا روڑ پنجاب نیشنل بینگ بھگا سنگھ روڑ پر میچول فنڈ اسٹرک بیوٹر کے آفیس کا شاندار افتتہ محمد زیا کے والد مہترمہ کے ہاتھوں عمل میں آیا اس استداری تقریب میں شہر کے موزز شخصیات وہ سیاسی سماجی مذہبی خائدین نے شرکت درج کی اور محمد زیا کو اس آفیس کھلے جانے پر مبارک بات پیش کی بادے ہو کہ میچول فنڈ ایک ایسا غلہ ہے جہاں ہم ہماری کمائے کا کچھ حصہ اس میں جمع کرتے ہیں میچول فنڈ ایک شیئر مارکٹ کا حصہ ہوتا ہے جس میں نفع وہ نقصان دونوں ہوتا ہے اسلام علیکم میں محمد زیا ایم بی اے فائننس کیا ہوں میچول فنڈ ڈسٹریبیٹر ہوں پچھلے پندرہ سال سے اس فیلڈ کا اور اس مارکٹ کا مجھے تجربہ ہے ہم نے تقریباً پانسو فیملیز ایسے ہیں جس کو ہم نے پچھلے پندرہ سال سے دس سال سے پانس سال سے ہم پانسو فیملیز کو جو نا فائننشل ان کے پلاننگ کروا رہے ہیں اور ہم جو ہے تو یہاں پر لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھی ہم فائننشل پلاننگ پانسو فائننشل گول کو کس طرح سے ہم اچھیو کر سکتے ہیں پار ایزامپل کی بھی جیسا کہ یہ مچول فنڈ کے اندر ہوگا ہے یا شیئر مارکٹ کے اندر ہوگا ہے تو آج ہمارے میں کنسپٹ کیا ہے کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایک رکشہ چلانے والے سے لے کے ایک ڈاکٹر ایک انجینئر اس میں ہر کوئی سمجھے اس میں انویسمنٹ کر سکتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں جو نا سجیشن کرتے ہیں ایڈوائس کرتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے جائز طریقے سے اپنا جو کمائے والا پیسہ ہے لانگ ٹرم میں انویسمنٹ کر کے ہم کس طریقے سے اس کو گروت کر سکتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے فائننشل پلاننگ کر سکتے ہیں بچوں کی شادی ہے آج ایڈوکیشن کے لیے دنیا کا کاؤسٹ ہو رہا ہے آج انفلیشن مہنگائی دنیا کی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی کو بیٹ کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے انویسمنٹ کراتے ہیں تو ہمارا موٹا موٹا کام یہی ہے کہ ہم آج سے فائننشل پلاننگ کرواتے ہیں اور تقریباً پچھلے دس سے پندرہ سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم جو نا آج سے جو نا ہمارا اپننگ ہے تو آج ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے میچول فنڈ میں ہندوستان کی تیستہ چالیس بڑے کمپنیوں میں انویسمنٹ ہوتا ہے وعدے ہوگے آپ جب چاہے اس میں سے کچھ رخم اور ضرورت پڑھنے پر پوری رخم بھی نکال سکتے ہیں اس پر مزید نروشنی میچول فنڈ کے بڑیشٹی بیڈر محمد دیا نے کچھ یوں معلومات دی میچول فنڈی کا ایسا چاہی جی یہ جو ہوتا ہے یہ شیئر مارکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے شیئر مارکٹ میں اس کے آتا ہے کہ بھئی ڈائریک جیسا ہم پوری کمپنی خرید نہیں سکتے ایک اگزامپل کے طور پر جیسا مورتی کمپنی ہے اگر اس کا capital دیکھیں گے تو تقریبا میرے ساتھ سے 10 سے 15 لاکھ کروڑ کا capital ہے آج ہم وہ کمپنی خرید سکتے ہیں کیا نہیں لیکن ہم کیا خرید سکتے ہیں وہ کمپنی میں حصہ خرید سکتے ہیں یعنی سب سے پہلے شیئر کیا ہوتا ہے شیئر یعنی ہم کوئی کمپنی کے پوری کمپنی خرید نہیں سکتے ہیں تو ہم اس میں کیا خرید سکتے ہیں اس کا حصہ خرید سکتے ہیں آج ہمارے پاس سپوز ایک مہروتی کمپنی ہے اس کا شیئر کا پرائز ایکزامپل کے طور پر دس ہزار روپے ٹھیکن آہ دس ہزار روپے ہم انویسمنٹ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے لیکن آج میرے پاس پانچ سو روپے ہے مجھے شیئر مارکیٹ کا بینیفیٹ لینا ہے یا مجھے جو اینا لانگ ترمی انویسمنٹ کرنا ہے تو میں میچوال فنڈ کے تھوڑ کر سکتا ہوں میچوال فنڈ کے بیسک میننگ ہی ہوتے ہیں میچوال یعنی سم مل کر ایسا بھی فار ازامپل ایک کمپنی ہے اس کا شیئر کا روپے ہزار روپے اور ہم پانچ لوگ ہیں تو ہم ایک میرے پاس دو سو روپے ہے تو میں انویسمنٹ کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم پانچ مل کے دو دو سو روپے اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے ہزار ہو جائیں گے تو میچوال یعنی سم مل کے سمیل کے ایک پیسہ ہوتا ہے اس کے لئے ایک فنڈ مینیجر ہوتا ہے وہ فنڈ مینیجر کیا کرے گا آپ کے بیہاف میں آپ کا پیسہ انویسمنٹ کرے گا آپ کو جو کام ہے وہ آپ کو خود کو کرنا ہے اور جو فنڈ مینیجر کا جو کام رہے گا وہ اپنے بیہاف میں پیسہ آپ کا شیئر مارکٹ میں سٹاپ مارکٹ میں انویسمنٹ کرتا ہے اور میچوال فنڈ کا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ یہ گیارانٹیٹ نہیں رہتا ہے اور اس کا پیسہ ڈوبتا بھی نہیں ہے جیسے بھی آج کل کچھ پاہنجی اسکرمس آتے ہیں جس میں ہمارا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں پیسہ آپ کا ڈوبتا نہیں لیکن شیئر مارکٹ سے لنک ہونے کے وجہ سے اس کا پروفیٹ اینڈ لاکھ تھوڑا بہت اس میں کم ہو سکتا ہے اس میں جو ہے تو ہم منیمم جو ہے تو پانچ سو روپے بہنے سے ہم اسٹارٹ کر سکتے جو بھی ہم کماتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے شادی کے لیے اپنے خود کے لیے ریٹائرمنٹ کے لیے بچوں کا ایڈوکیشن کے لیے آج ہر کسی کو خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دکٹر بنانا ہے لیکن سار اس کے لیے پتا ہے آپ کو کتنا پیسہ لگے گا کہ تو آج اگر ہمیں ایمی بیس کرانا ہے تو پچیس لاک روپے لگتے ہیں پچاس لاک لگتے ہیں لیکن ہمارے انڈیا میں جو انفلیشن جو بڑھتا ہے وہ آٹ پٹھن سے بڑھتا ہے تو اگر اس کو اگر ہم پندرہ سال سے کیلگوریشن کرے گے تو خریف خریف ایک کروڑ بھی لگے گا ہم کو تو بنانا تو ڈاکٹر ہے لیکن اس کے لیے ہم پیسی کے لیے فائنیشل پلاننگ کرتے گیا فائنیشل پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فائنیشل پلاننگ کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہے نا میٹوال فنڈ ایک سمجھے ایک راستہ ہے جو آپ کے فائنیشل پلاننگ کو جو ہے نا پورا ہو فلسل کرتا ہے آپ کو پورا کلیر کرواتا ہے اس میں سماج کا ہر انسان کر سکتا ہے جس کے پاس پینکارٹ اور جس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس میں پیسہ انویسمنٹ کر سکتا ہے یہ ایسا نہیں کی شیر مارکیٹ ہے میٹوال فنڈ یا میر لوگوں کا کام ہے ڈاکٹرز کا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ہر کوئی سمجھے پیسہ انویسمنٹ کر سکتا ہے اس میں سمپل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں جیسا ہم آج کل بینک میں آر ڈ کرتے ہیں جو ہمیں پوسٹ آفیس والا یا پھر آر ڈ ہوتا ہے یا پھر ہمارے جو کریٹ سوسائیٹی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سے دیڑ سو دو سو روپے لیتے ہیں تو اگر آپ کو ڈیلی اگر کرنا ہے پیگمی آکان ٹائپ میں تو ہم دیڑ سو روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور میچول فنڈ کی اگر ایسا ایپی کرنا ہے ہر مہینے تھوڑا سسٹیومیٹک انویسمنٹ پلان تو اس میں آپ جو رہا مہینے کا پانس سو روپے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکومنٹ سار آپ کو یہ لگیں گے کہ اس میں پینکارٹ کمپلسری ہوتا ہے اور آپ کا بینک آکان کمپلسری ہوتا ہے یہ پینکارٹ بینکارٹ ہونے کے بات آپ کے آکانٹ سے اس میں ایک ڈیٹ لےنا ہوتا ہے ایک تاریخ سے لے کے تیس تاریخ تک جو بھی ڈیٹ آپ نے ڈیسائٹ کرے کہ میں یہ پانس تاریخ بھرنا ہے دس تاریخ بھرنا ہے تو وہ ڈیٹ کو آپ کا پیسہ ایٹومیٹک بینک آکانٹ سے نکل کے میچول فنڈ کے آپ کے آکانٹ میں آ جائے گا اس کا سمپل ہے کہ جیسا سپوز میرے پاس ایک پلوٹ ہے سپوز تیس بھر چالیس کا پلوٹ ہے اور اس کی ویلوشن ہے پچاس لاغ روپے اور مجھے ارجن پیسی ضرورت پڑے والی ہے دو لاغ روپے کی تو سر میں تو دس بھر دس کا پلوٹ نے بیٹھوں گا لیکن میچول فنڈ کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ جب چاہے جب جتنا چاہے جتنا آپ یہ پیسہ اس میں ویڈول کر سکتے آپ کے بینک آکانٹ میں تیسری دن آپ کے پیسہ آکانٹ میں آ جاتا ہے یہ بلکل حلال ہے جس طرح سے ہم کاروبار کرنا جائز ہے جائز کاروبار کرنا جائز ہے ویسے جائز میچول فنڈ کرنا جائز ہے تقریباً الحمدللہ پانچ سو کلینٹ کا تقریباً پورٹفیلو سمالتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑ کر پانچ سو لوگ جو اپنے اپنے پانچ سو پلاننگ کر رہے ہیں اپنے گول کو اچھو کر رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے جو پیسہ اپنے کر کے تقریباً کئی لوگ ایسے ہیں لوگوں سے اپیل یہ رہیں گی ہے کہ سر جس طرح سے ہمیں پہلے بتا گیا ہے کہ روٹی کا پڑا مکان یہ ہمارے بنیادی چیز ہے لیکن میں اپنے تجربے سے بتا ہوں پندرہ سال کے کہ روٹی کا پڑا مکان کے ساتھ ایک میچول فنڈ کے ایک ایسا ایپی ضروری ہے کیونکہ سر آج جو ہم پیسہ کمار رہے ہیں جو دس سال پہلے جو پیسہ کمار رہے تھے آج جو پیسہ کمار رہے نا تو دس سال پہلے سیونگ ہوئی نا تو آج سیونگ ہوئی تو میچول فنڈ ایک ایسا ہے جہاں پر آپ سب سے پہلے آپ کی سیونگ ہو جائے پھر پروفیٹ تو انشاءاللہ وہ تو ایٹومیٹک تو آپ کو اس میں ملنا ہی ملنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ جو ہے تو اس کے ساتھ آپ آئیے یہ کرنا نہیں کرنا نیکس ٹاپک ہے کم از کم آپ آگے اس کا آگے رہنس لیجئے کہ تو بہت سارے لوگوں کو میچول فنڈ کیا ہے وہ ہی پتہ نہیں ٹھیک ہے نا پہلے کنسیپٹ کلیر کیجئے پہلے لوگوں سے پہلے معلومات لیجئے اگر آپ کو سٹیسفائی ہے تو آپ بلکل آپ پانچ سور پہ مینے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں مزدور وارا سیت مزدور وارے آٹو وارے مزدوری وارے مجھے کونی بھی انویسمنٹ کرو سکتا کمیت کمی پاسی روپے دونسی روپے پر ڈے آپنی انویسمنٹ کرو سکتا ہی چاپ مدی ہزار روپے روز در دیوشی آمی بھرتا اے پاچ ور چھلا ہمالا در دیوشی ہزار پاسی روپے جس آلے تس آمی بھرت رہا تھا تینا تیچا ساتھی سندھی آئے کہ یہ میرے نام مرزا مصطفہ ہے میں زیا سر کے پاس مور دین فائیر سے انویسمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو جیسے ہر ٹائپ کے میوچال فانڈ اور سسٹمیٹک انویسمنٹ پلانٹس اور اگر آپ کے پاس بلک کیش ہے تو سسٹمیٹک ویڈرول پلانٹس سب آپشنس آپ کے آبیلیبل ہے اور ماشاءاللہ بھوٹا اچھا گائیڈنس ہے سر کا آپ لوگ کبھی بھی آکے یہاں پہ پورے انویسمنٹ پلانٹس کا گائیڈنس لے سکتے اور جیسے بچوں کے لیے لانگ ٹرم میں ایسا ای پی وغیر آپ کو کرنا ہے یا میوچال فنڈ میں انویسمنٹ کرنا ہے تو اس میں بھی سر کا آپ کو بہت اچھا گائیڈنس رہیں گا اور جو ہے تو آپ کو اس میں ایریول آئیز اراؤنڈ 15% تک کا ریٹن مل جاتا میوچال فنڈ اور ایکویڈیز میں جو کہ آپ کو جو آپ مارے پورانے انویسمنٹ آپشن سے اس میں نہیں ملتا جیسے بینک ڈیپوزٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ کے آراؤنڈ انفلیشن کے آس پاس ہی چلتے رہتے لیکن اس میں جو ہے سو آپ کو لانگ ٹرم میں بہت اچھا ریٹنس ملتا اور آگے جیسا فیوچر پلاننگ وغیرہ ہے آپ کے انویسمنٹ کے بچوں کے لانگ ٹرم میں جو بھی پلاننگ ہے اس میں بھی آپ آ کے یہاں پہ سر سے گائیڈنس لے سکتے کہ کون سے میوچال فنڈ کون سے پرپس کے لیے لائیف میں جیسے اپن یوز کر سکتے اور وہ ہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے جاؤ تو وہ ایک فیوچر پلان کے حساب سے کافی بڑا امونٹ آپ کو ایک لانگ ٹرم میں اشورٹی کے ساتھ مل جاتا آپ جو بھی آپ کے فینانشل لیڑ سے یہاں پہ آپ زیا سر سے کونٹیک کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوں آج ہمارے زیا بھی کی آفیس کا افتتہ ہوا الحمدللہ تقریباً دس سال سے ہم ان کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ہوتا ہے یہ تمام حلال طریقے سے اور ساتھ سترا کام ہے میں تمام ہی لوگوں سے انتجا کروں گا اور درخواست کروں گا کہ اپنا کچھ سیونگ نیچرل فن میں لگائے اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوں گا اور یہ جو دیا بھی اچھا کام ہے ان کا تقریبا دس سال سے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اچھی رائے دیتے ہیں سہنگ گائیڈنگ کرتے ہیں اور تقریبا لوگوں کے لیے فائدہ من ہے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا انویز اس میں ضرور بل ضرور کریں انشاءاللہ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ الماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر ایم صاحب ڈیلکس فرنیچر مول این ہوم اپلائنس فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کامٹا ناندیل ہاملہ خواتین اور اوٹتوں کے دگر امراض نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش باز پان بچہ دانے کی گاٹھو اور اپنڈیکس آنیا کا ایلاج اور آپریشن کی سولت موجود ڈاکٹر خان سارا نودرت مہوین نرسنگ ہوم این فیٹیلیٹی سینٹر چاہول والا کامپلیس ایس بی ای بینک کے اوپر دیکھلو ناکہ ناندیل السلام علیکم میں اخیل مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیل اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے